موسیقی پردیش میں واقع ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میر انیس کا تعلق کس صوبے سے ہے تو یو پی سے کہاں پیدا ہوئے تو فیضاباد میں پیدا ہوئے ہیں آپ اس طرح سے انیس خاندانی شاعر تھے انیس خاندانی شاعر تھے تو یعنی اس کا باز جگہ لکھتا ہے موروسی شاعر کون ہے تو خاندانی ہی کو موروسی کہتے ہیں ان کے والد میر مستحسن خلیق یعنی انیس کے والد کا نام ہے میر مستحسن خلیق دادا کا نام ہے میر غلام حسین حسن تو اس کو عام طور پر شاٹ میں لکھتے ہیں میر حسن تو یہ کون ہیں میر انیس کے دادا ہیں اور پردادا میر غلام حسین زاحق سبھی مشہور شاعر ہیں دیکھیں میر حسن کی شہرت مسنوی میں ہوئی ہے میر مستحسن خلیق کی شہرت مرسیہ میں ہوئی ہے اس طرح سے یہ خاندانی شاعر ہیں اب یہ پوچھا جاتا ہے میر مستحسن کے باپ کا نام کیا ہے تو میر غلام حسین حسن ہے میر غلام حسین زاحق ان کے دادا ہیں تو یہ دیکھیں زاحق تخلص ہے اسی طرح سے حسن تخلص ہے اسی طرح سے خلیق تخلص ہے اب اس کے بعد ہے کہ خاندانی روایت کے مطابق انیس کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی گھری پر انہوں نے تعلیم حاصل کی ابتداء میں ان کی والدہ نے انہیں پڑھایا اس کے علاوہ انہوں نے ملوی میر نجف علی فیض آبادی مولانا حیدر علی اور مفتی محمد عباس سے بھی قصب فیض کیا یہ سب استادوں کے نام ہے فیض آباد میں انہوں نے سواری اور شمشیر زنی سیکھی اور لکھنوں میں باقاعدہ فوجی تربیت حاصل کی یہ تھے میر انیس انیس کے گھر کا ماحول شائرانہ تھا ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی کہ انیس خاندانی شائر تھے تو ماحول شائرانہ تھا گھر کا انہوں نے بارہ برس کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا صرف بارہ برس کی عمر میں یہ پوچھا جائے گا کہ کس عمر میں کس عمر سے انیس شروشائری کر رہے ہیں تو بارہ برس کی عمر سے ابتداء غزل سے کی اور ابتداء کسی کی ہے غزل سے کی لیکن اپنے والد کے مشورے پر سلام کہنا شروع کیا والد نے مشورہ دیا تو سلام کہنا شروع کیا ابتداء میں ان کا تخلص حضی تھا تو اس کا مطلب ہے دو تخلص ہے انیس کا اب یاد رکھئے کہ میر انیس ابتداء میں کیا تخلص کرتے تھے تو حضی کرتے تھے لیکن ناسخ کے مشورے پر انیس تخلص اختیار کیا اب یہ آپ سے پوچھا جائے گا کس کے مشورے پر انیس نے اپنا تخلص بدلا تھا تو ناسخ کے مشورے پر انیس نے اپنا تخلص بدلا تھا اور انیس رکھا تھا حضی سے انیس نے کثیر تعداد میں سلام اور ربائیاں کہیں ہیں لیکن وہ مرسیہ گو کی حیثیت سے ہی عوام و خواس میں مشہور ہیں کس حیثیت سے مشہور ہیں مرسیہ گو کی لکنوں میں جب انیس نے مرسیہ خانی شروع کی تو انہیں دبیر جیسے مسلم صبوت استاد کا حریف بننا پڑا جو مسلم صبوت استاد تھے دبیر ان کا یہ حریف بنے گویا کہ ان سے ان کی چشمک رہتی تھی مرسیہ خانی میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ انیس کے مقابل میں کون شاعر تھے تو دبیر تھے دبیر کے مقابل میں انیس تھے اس طرح سے ایک دوسرے کے حریف بن گئے ابتدا میں ان کی بہت مخالفت ہوئی انیس کی مخالفت شروعات میں بہت ہوئی لیکن وقت کے ساتھ انیس کی شہرت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور ان کا نام ملک کے طول و عرض میں پھیل گیا یعنی چاروں طرف ان کی شہرت ہو گئی انیس زندگی بھر کسی دربار سے منسلک نہیں ہوئے آپ سے اگر پوچھا جائے کہ کون سے ایسے شاعر ہیں جو کسی کے دربار سے منسلک نہیں ہوئے کسی کے دربار سے نہیں جڑے تو وہ کون ہیں انیس ہیں یہ امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا اور نہ انہوں نے کبھی بادشاہ یا امیر کا قصیدہ لکھا نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا ہے انہیں لکھنوں سے جو ملتا تھا اسی پر قانے رہتے تھے اٹھارہ سوڑ عیسوی کی تباہی کے بعد انہوں نے لکھنوں سے باہر نکل کر مجلسیں پڑھی لکھنوں کے باہر بھی گئے اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون کی تباہی کے بعد انہوں نے پٹنا حیدراباد بنارس اور الہباد میں اپنا کلام سنایا انیس کے مرسیوں کی زبان بطور خاص قابل توجہ ہے کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان اتنی اچھی ہے کہ وہ قابل توجہ ہے جن میں محاوروں اور لکھنوی بولچال کے روزمروں کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے زبان جب بات آئی تو بتا دیا کہ محاورے کسرت سے پائے جاتے ہیں اور جو لکھنوی بولچال ہے اس کے جو روزمرے ہیں اس کا ایک بڑا زخیرہ اس میں سما گیا ہے انہوں نے کربلا کی علمناک جو اس طرح سے دردناک واقعہ ہے کربلا کا داستان واقعہ کو کہتے ہیں کو اردو عدب کا بیش بہا جز بنا دیا یعنی اردو عدب کا بیش بہا جز کربلا کے علمناک واقعہ کو بنا دیا ہے رسائی شاعری انیس کی بدولت یہ قابل رشک بلندیوں سے ہم کنار ہوئی ہیں دس دسمبر اٹھارہ سو چوہتر کو لکھنو میں انیس کا وصال ہو گیا انیس کی وفات لکھنو میں اٹھارہ سو چوہتر ایسوی کو ہوئی ہم نے ابھی تک یہاں پر پڑھا انیس کے بارے میں کہ انیس کی پیدائش فیض آباد میں اٹھارہ سو دو کو ہوئی اور وہ خاندانی شاعر تھے ان کے والد میر مستحسن خلیق اور دادا میر غلام حسین حسن اور پردادا میر غلام حسین زاحق سبھی مشہور شاعر تھے ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور بھی دوسرے لوگوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی گھر کا ماحول شائرانہ ہونے کی وجہ سے بارہ برس کی عمر میں انہوں نے شیر کہنا شروع کر دیا تھا اور ابتدائی غزل سے کی لیکن والد کی توجہوں کے بعد سلام وغیرہ کہنے لگے ابتدائی میں ان کا تخلص حزین تھا لیکن ناسخ کے مشورے پر انہوں نے اپنا تخلص بدل کر انیس تخلص کر لیا مرسیہ گو کی حیثیت سے آپ کو شہرت ملی ہے آپ ایک مسلم و ثبوت استاد دبیر کے حریف تسلیم کیے گئے اور پھر خاص بات یہ ہے کہ انیس نے زندگی بھر کسی دربار سے جوڑے نہیں اور قصیدہ نہیں کہا اس کی زبان بھی قابل توجہ ہے اور آپ جو ہے اٹھارہ سو چھہتر میں لکھنوں میں آپ وفات پا گئے اس لئے اگلے ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم